برطانیہ اسی تحفے کے طور پر چھوٹیاں پاکستان منانے کا فیصلہ کرتے ہیں سارا پاکستان میں اپنے آبائی گھر میں آتی ہے جہاں ہر رشتدار ایک عرصے کے بعد اس سے ملنے کو بے قرار ہے صرف کچھ ہی دن بعد اس کے خاندان والے یہ اعلان کر کے سارا کو حیران و پریشان کر دیتے ہیں کہ اس کی شادی اس سے پندرہ سالہ بڑے قزن تنویر سے تہہ کر دی گئی ہے سارا یہ سن کر سکتے میں آ جاتی ہے وہ روتی ہے چیختی چلاتی ہے اس کی کوئی نہیں سنتا اس کی شادی ہو کر ہی رہتی ہے جبکہ دوسری طرف تنویر کو سارا کی کوئی فکر نہیں وہ خاندان کا بگڑا ہوا بچہ ہے جس نے تعلیم کو کبھی اہمیت نہیں دی سارا شدت غم سے خاندان میں رہتے ہوئے بھی تنہا ہونے لگتی ہے اس کا دل کسی کے ساتھ نہیں لگتا سارا کے غمناک رویے کو دیکھ کر تنویر اپنا سبر کھو دیتا ہے اور گالی گلوچ پر اتر آتا ہے وہ سارا کو ڈانڈ ڈپڑ کرتا رہتا ہے تم اب میری ملکیت ہو میں جو چاہوں تمہارے ساتھ کروں تمہیں میرا ہر حکم ماننا پڑے گا بس اب بہت ہو گیا اب میں تمہارے سرد رویے کو برداشت نہیں کروں گا سمجھیں سارا گھر کی نوکرانی بن کر رہ جاتی ہے اور اس سے زبردستی گھر کے کام کرائے جاتے ہیں ایسے کام جن کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا سارا اپنے ماں باپ کو فون پر اپنی حالت ازار بتاتی ہے لیکن وہ بھی کان نہیں دھرتے اس کی ماں اسے سمجھاتی ہے کہ کچھ نہیں ہوتا تم حالات سے سمجھوتا کرو اب وہ تمہارا گھر ہے ہم کچھ نہیں کر سکتے تنویر تمہارا شاہر ہے جو چاہے کرے برطانیہ میں سارا کے کلاس فیلوز اور استاد اس کی لمبی غیر حاضری سے پریشان ہو جاتے ہیں ادھر سارا کمرے میں اکیلی بیٹھی گزرے ہوئے اچھے دنوں کو یاد کرتی ہے کہ کیسے وہ پارک میں دوستوں کے ساتھ کھیلا کرتی تھی جیسے جیسے دن گزرتے ہیں برطانیہ میں لوگوں کو سارا کی علمناک کہانی کا پتا چل جاتا ہے سارا کے والد کے ایک قریبی دوست ان سے ملنے آتے ہیں اور کہتے ہیں آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ نے اپنی بچی کو کس لیے کھو دیا؟ کیا صرف خاندانی رشتوں کے لیے؟ کیا ایسا کرنے سے آپ رشتہ داروں کے قریب ہوئے یا اور زیادہ دور ہو گئے؟ اب وہ زمانہ نہیں رہا کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ زبردستی کریں جبری شادی اصل میں شادی ہی نہیں سارا کے والد لا جواب ہو جاتے ہیں اور اپنے فیصلے پر پچتاتے ہیں لیکن بے بسی کا اظہار کرتے ہیں وہ اپنے چھوٹے بچوں کو بازوں میں لے کر کہتے ہیں اب یہ نہیں ہوگا کبھی نہیں ہوگا کبھی بھی نہیں کیا یہ صورتحال قابل قبول ہے؟ کیا ہم اپنی بیٹیوں اور بہنوں کے لیے یہ رویہ برداشت کریں گے؟ موسیقی 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 موسیقی